موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 بی ایچ کے اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہیشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پیلر نمبر 56 آسیف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پیلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کے زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد لوگ ڈان اور کرفیو سے ماسک بہتر کیسز میں اضافہ لیکن حالات سنگین نہیں غانگی میڈیکل کالج نرسنگوں میں منمانی فیز حصول کرنے پر کاروائی کا وزیر سہت نے دیا انتباہ ریاست میں کورونا کے قریب تین ہزار کیسز درد ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی بھی متاثر ہیدر آباد میں چار سو ستیاسی قصد چھ امباد مفتی محمد عظیم الدین ہزاروں سو گواروں کی موجودکی میں سپرد لہت سرزمین دکان ایک عظیم علمی ہستی سے محروم ہو گئی صدر مجلس بیرسر اویسی و علماء اکرام کا خراج ای ایس آئی اسکیم کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے بڑے پیمانے پر دھاوے سابق وزیر داقلہ کے فرزن اور دامات سے پوچھتا ج اور بنجرائلز پولیس سوچیشن حدود میں بکروں کو لڑا کر بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولی گرفتار سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب وزیرہ سے ہے دیٹیلر راج اندر نے کہا کہ ماسک لوگ ڈاؤن سے زیادہ بہتر ہے خانگی میڈیکل کالیجز سوپر سپیشیلٹی اور نرسنگ ہوم کے مالکین کے ساتھ جائز اجلاس منقد کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سہت نے ایک بار پھر کہا کہ تلنگانہ میں لوگ ڈاؤن کرفیو اور بند کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ کرنا تک چھتیز گڑھ آندر پردیش اور مہاراشتہ سے آنے والوں سے کیسس میں اضافہ ہوا ہے وزیرہ موصوف نے کہا کہ کیسس میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن حالات سنگی نہیں ہیں یہ بات ماہرین نے بتائی ہے انہوں نے کہا کہ محکمہ سہت چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے اس کے بوجود خانگی میڈیکل کالیجز میں بیٹس کو دستیاب رکھا جائے وزیرہ سہت نے کہا کہ عوام اپنے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری سفر نہ کریں اجتماعی سرگنیوں سے دور رہیں عام زندگی گزارتے ہوئے کورونا ورث سے مخابلہ کرنے کی ضرورت ہے سرکاری دواخانوں میں جو علاج کیا جا رہا ہے وہی علاج خانگی میڈیکل کالیجز اور کورپریٹ دواخانوں میں ہو رہا ہے ماضی کے مخابلے عدویات اور انجیکشن کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں اس لیے من مانی قیمتیں وصول کرنے والے اداروں کے قلاف کاروائی کی جائے گی انفورسمنٹ بھی نظر رکھے گی وزیرہ محصوف نے کہا کہ کورونا ورث کے کیسے میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں وزیرہ محصوف نے کہا کہ حکومت کی طرح سے آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیس میں اضافہ کیا جائے گا ایراجندر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابی رکھتیار کریں اور خود کو محفوظ رکھیں ایراجندر نے عوام سے محفوظ رکھتیار کریں ایراجندر نے عوام سے محفوظ رکھتیار کریں اور خود کو محفوظ رکھتیار کریں اور خود کو محفوظ رکھتیار کریں ایراجندر نے عوام سے محفوظ رکھتیار کریں اور خود کو محفوظ رکھتیار کریں اور خود کو محفوظ رکھتیار کریں ایراجندر نے عوام سے محفوظ رکھتیار کریں اور خود کو محفوظ رکھتیار کریں ایراجندر نے عوام سے محفوظ رکھتیار کریں ایراجندر نے عوام سے محفوظ رکھتیار کریں ریاست تلنگانا میں کوویٹ کے کیسز اور بھی سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں وزارت سہد کی طرح سے جاری کیے گئے آداد و شمار کی مطابق ہفتے کو دو ہزار نو سو نو نئے کیسز درج کیے گئے چیمواد کی تزلیق کی گئی جملہ موات ایک ہزار سات سو باون ہوئی ہے جملہ کیسز کی تعداد تین لاکھ چوبیس ہزار اکیانوے بتائی گئی ڈسچارج مریضوں کی تعداد تین لاکھ چار ہزار پانچ سو اڑتالیس ہوئی ہے ہفتے کی صبح پانچ سو چوریاسی مریضوں کو ڈسچارج دیا گیا ایکٹیف کیسز سترہ ہزار سات سو اکیانوے بتائی گئے زلیواری سطح پر دیکھا جائے تو ہفتے کو پھر ہیدر آباد میں بے تہاشا کیسز میں اضافہ ہوا ہے چار سو ستیاسی نئے کیسز درج کیے گئے کامارڈیم 102 مچریال میں ستیتر ملکاجگری 29 آدیل آباد ستر کتاگولم 35 جکتیال 12 جنگاؤں 24 گدوال 11 کریم نگر 92 خمم 66 آسیف آباد 49 محبوب نگر 93 بھپالا پلی 13 میدک چمالیس ملگو 8 ناغر کرنول 33 نلگونڈا 99 ناران پیٹ 15 محبوب آباد 93 نرمل 13 نظامباد 202 پیدہ پلی 35 سرسلہ 63 رنگارڈی 225 صدی پیٹ 82 سنگارڈی 117 سوریہ پیٹ 48 وخارباد 60 ونپرتی 52 ورنگل اربن 86 ورنگل رورال 19 آر بھونگیری میں تیرپن کے سجتہ اچ کیے گئے تیلنگانہ کے ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی بھی کورونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں وہ بخار میں مبتلا ہیں واضح رہے کہ گزر تماہی نمس ہسپیٹل میں پارتہ سارتی نے پہلا کورونا کا ٹیکہ لیا تھا لیکن تازہ اطلاع کے مطابق وہ کورونا ویرس سے متاثر ہو چکے ہیں لہٰذا ان سے ملاقات کرنے والوں کو احتیاطی طور پر اپنی جانچ کرانے کی درخواست کی گئی ہے ناغر جنہ سگر کے زنی انتخاب میں مرکزی مملکتی وزیر کشن رڈی نے انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کا منشور جاری کیا اس موقع پر کشن رڈی نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے تحت ساگر کو ترقی دی جائے گی ساگر کی جامع ترقی بی جے پی سے ہی ممکن ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ انڈسٹریل کوریڈور خائم کیا جائے گا حال یا منسپیلٹیز کو آڈیو میں تبدیل کیا جائے گا گریجینوں کو دیے جانے والے تحفظات پر بھی عمل ہوگا ساگر کو خامش آراؤں سے مربوط کرنے کے کام جل مکمل کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور تیارس نے ساگر کو نظر انداز کر دیا تھا آج جانہ رڈی آؤٹ ڈیٹڈ امیدوار ہو چکے ہیں اس لیے انہیں اوڑ دالنے سے کوئی فیدہ نہیں تیارس کی بھی ٹیم کانگریس ہے کانگریس کو اوڑ کیوں دالیں اس کا جواب اتم کمارڈی اور جانہ رڈی دیں انہوں نے کہا کہ ساگر میں بی جے پی مدوار کو اوڑ دے کر کامیاب بنائیں آئندہ دو سال میں تیلنگانہ میں بی جے پی حکومت آنے والی ہے تیلنگانہ کانسل کے صدرنشین گتہ سکھین درڈی نے کہا کہ تیلنگانہ کو بدنیتی سے لوٹنے کے لیے پارٹی قائم کی جا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے شرمیلہ کے کھمم جلسے عام پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد میں اپنے فیکشن سیاست کے ذریعے حالات کو خراب کرتے ہوئے اسے فرغ دینے کا کام کیا گیا آج وہی پارٹی قائم کرنے کی بات کرتے ہوئے انصاف کی بات کر رہے ہیں تیلنگانہ میں حکومت چل رہی ہے مستحق حکومت کو کمزور کرنے باز طاقت میں کوشش کر رہی ہیں تیلنگانہ کے وام معصوم نہیں ہیں یہاں پر ان کی سیاسی دال نہیں گلے گی تیلنگانہ میں محلو کی حکومت نہیں یہ حکومت پولیوندلہ میں ہے انہوں نے تیلنگانہ کے وام سے اپیل کی کہ وہ فرخہ وارنہ اور مذہبیت منافرت پھیلا کر عوام کو مشتہل کرنے کی کوشش کرنے والوں سے خوشیار رہے ہیں دوسری طرف تیلنگانہ بی جے پی کے نایب صدر انوی ایس پر بھاکر نے کہا کہ راجن ناراجن کے نام پر ریاست کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے شرمیلہ کے کمم کے جلسے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تک عہددار اور قائدین کوٹ کے چکر کاٹ رہے تھے شرمیلہ کے بھائی ہر ہفتے کوٹ کے چکر کاٹتے ہیں شرمیلہ کی تقریر کیسی آر کی سکرپٹ ہے تیلنگانہ میں کیسی آر کی بڑھتی ہوئی مخالفت کو تقسیم کرنے کے لیے نئی پارٹی قائم کی جا رہی ہے ساگر کے دہات کھلے بار میں تبدیل ہو چکے ہیں اگر اس پر خوابو نہیں پا گیا تو الیکشن کمیشن کے روبرو دھرنا دیا جائے گا کرونا ورس کی وجہ سے عدالت نے انتخاب اوہم پر پابندی لگا دی ہے تو وزیرالہ کے جلسے پر بھی پابندی لگائی جائے سرزمین دکن کی عظیم علمی حسدی صدر مفتی دارالفتہ جامع نظامیہ مفتی محمد عظیم الدین کو ہزارہ سوگواروں کی موجودگی میں سپرد لہت کیا گیا جمعہ کو ان کا انتخال ہوا تھا جلوس جنازہ ان کی خمگا واقع قلوت روڑ سے نکالا گیا عوام وہ سوگواروں کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے ڈولے میں طویل دنڈے لگائے گئے تھے تاکہ ایک بڑی تعداد کو کانسہ دینے کا موقع مل سکے خلوت سے جلوس سے جنازہ جامع نظامیہ شبلی گنج پہنچا جلوس سے جنازہ کی آمد سے قبل ہی جامع میں عوام کی کثیر تعداد پہلے ہی سے موجود تھی بعد نماز زہر نماز سے جنازہ ادا کی گئی مفتی محمد عظیم الدین کے برادر ڈاکٹر محمد اکرام الدین نے نماز سے جنازہ کی محمد کی شیخ الجامع مفتی قلیل احمد نے دعا فرمائی تطویر اہات درگا حضرت شجاہ الدین عیدی بازار میں عمل میں آئی نماز جنازہ اور تطویر میں شہر ازلا و دیگر مخامات سے علم اکرام مشاقین اہم شخصیتوں و عوام کی کثیر تعداد شریک رہی صدر مجلس اور اکنے پارلیمنٹ بیرستر عصد الدین اویسی کی نے مفتی محمد عظیم الدین کے انتخال کو ایک عظیم سانہ سے تابع کیا اور ان کی زندگی کو مشلدہ قرار دیا صدر مجلس کی ہدایت پر معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین ورکن سملی سید احمد پاشا خالدی نے نماز جنازہ و تطویر میں شرکت کی مفتی محمد عظیم الدین کو قراج عقیدت پیش کرنے جامع نظامیہ میں اکتازتی اجلاس منقید ہوا جس میں جامع کے شیوق و دیگر ذمہ داروں نے شرکت کی یونائٹڈ مسلم فورم کی طرح سے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے مرہوم کی قدمات کو قرار پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا مغفرت کی امیر جامع نظامیہ مولانا اکبر نظام الدین سابری صدر یونائٹڈ مسلم فورم مولانا محمد رحیم الدین انصاری معتمہ صدر مجلس علماء ادکن مولانا سید شاقبول بادشاہ شتاری جنرل سیکرٹی فورم مولانا سید منیر الدین احمد مختار و دوسرے علماء اکرام نے مفتی صاحب کی رہلت کو ملت کا عظیم نقصان قرار دیا فاتحہ سے متوار گیارہ اپریل کو شام چار بجے مزید چوک میں مقرر ہے وزیرالہ کے چندر شکھر راو نے فلسفر ویجنری اور سماجی جہدکار مہاتمہ جوتی راو پھولے کی گیارہ اپریل کو ایک سو پچاندوی یوم پیداش کے وقت پر انہیں قرار پیش کیا وزیرالہ نے اپنے پیام میں مہاتمہ جوتی راو پھولے کی طرح سے ملک کے لیے انجام دی گئے قدمات کو یاد کیا کیسی آر نے بالخصوص سماس سے ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خاتمے اور دلد بہوجن اور خواتین کی ترقی کے لیے مہاتمہ پھولے کی جانب سے انجام دی گئے قدمات کو عظیم کارنامہ قرار دیا وزیرالہ کیسی آر نے کہا کہ گزشتہ ساڑھے چھ سال سے تیلنگانہ میں سلف گورننس کا جو عمل جاری ہے اس کا مہرگ بھی مہاتمہ پھولے جیسی عظیم شخصیت ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کی طرح سے سالانہ پینتالیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے جو فلاہی اسکیموں کو روبہ مل لائے جا رہا ہے وہ درجہ فیرس طبخات درجہ فیرس قبائل پاسماندہ طبخات اور اخیتی خواتین کی ترقی میں معاون ثابت ہو رہی ہیں وزیرالہ نے کہا کہ حکومت نے تعلیم سہت خواتین کے تحفظ اور خواتین کے لیے بہتر سہولتوں کی فراہمی کو اولین ترجی دی ہے سنگای رڈی میں لوگ عدالت کے ذریعے متحدہ زلے مدک کے زائدہ ایک ہزار سات سو مقدمات کی ایک سوئی کی گئی اس سلسلے میں سنگای رڈی ڈسٹک کورٹ میں ڈسٹک جج بھی پاپی رڈی کی نگرانی میں لوگ عدالت منعقض ہوئی جج نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے محکمہ پولیس بینکس اور وقلہ کو خابل ازی اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے پاس کے کیسز کو لوگ عدالت سے رجوع کرتے ہوئے اس کی ایک سوئی کر لیں جس کی وجہ سے آج کیسز کی ایک بڑی تعداد انجام کو پہنچی انہوں نے بتا کہ لوگ عدالت میں اختتام پذیر ہونے والے مقدمات کی دوبارہ اپی نہیں ہو سکتی اس سے متاثر افراد استفادہ کرتے ہوئے اپنے مقدمات کی ہمیشہ کے لیے ایک سوئی کرتے ہوئے راحت حاصل کر سکتے ہیں ناظرین خبرنامے میں وقت ہوگا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3BHK اور 4BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آسف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹر جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کے زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد کامرڈی مساجد کے اہمہ اور مخامی عوام کے ایک وفنے متعلقہ پولیس ٹیشن میں اتر پردیش کے پوجاری نرسنگ انندہ سرسوتی کے قلاف شکایت درج کرائی ہے جعفر خان کی قیادت میں آئیمہ کے وفنے اپنی شکایت میں کہا کہ نرسنگ انندہ سرسوتی نے اسلام اور مسلمانوں کے قلاف ہخارت آمیز بیانات دی ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں فوری اس کے قلاف کاروائی کی جائے دمیرپورہ پولیس اسٹیشن کی طرح سے کورونا ویرس سے بچنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے محیم چلائی گئی ایسا انہریش کی ٹیم نے دمیرپورے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے بلاقات کی اور کورونا ویرس سے محفوظ رکھنے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا عوام میں پولیس کی طرح سے ماس تقسیم کیے گئے شعور بیداری محیم کے دوران ایک ایسے آٹو ریور کا گزر ہوا جو آٹو میں بیٹنے والے مسافرین میں ماسک مفت تقسیم کرتا ہے اس نے اپنے آٹو میں ماسک کا سٹاک رکھا ہے ملے پلی ڈیویجن میں سوچ سرویکشنا پروگرام مناقض کیا گیا جس میں متعلقہ رکھنے سنڈی جعفر حسین میراج کے علاوہ مقامی نمائندہ رکھنے بلدیا زفر خان شرکت کی اس موقع پر کچرہ سڑکوں پر نہ پھیکنے کے لیے شعور بیداری کی گئی مجلس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں عوام کو ساف سوترا پینے کا پانی فرہم کرنے کی کوشی جاری ہے اس سلسلے میں آزم پورا ڈیویجن کے نمائندہ رکھنے بلدیا اسم آورار نے محکم آبرسانی کے عہدداروں کے ساتھ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے آلودہ پینے کے پانی کے نمونوں کی جانچ کی اور عہدداروں کو ایک سوئی کی ہدایت دی اس سلسلے میں محکم آبرسانی کی جانب سے اتوار کے دن سے کام شروع کیا جائے گا جہنما ڈیویجن کے رکھنے بلدیا مختدر بابا نے مخامی وارٹر ریزرویر کا دورہ کرتے ہوئے ساف سفائی کے کاموں کو مکمل کر آیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے مختدر بابا نے بتایا کہ انہوں نے محکم آبرسانی کے عہدداروں خادر میدین آرون کی ٹنگ کے ساتھ دورہ کیا اور مسکورہ کاموں کی محکم آبرہ کرتے ہوئے عوامی مسئل کے ایک سوئی کریں گے ای 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 سائی اسکیان کے سلسلے میں ہفتے کو انفورسمنٹ تاریٹیٹ کی طرح سے شہر میں ایک ساتھ دس مقامات پر دھاوے کیے گئے بتا گیا کہ سابق وزیر داخلہ نائنی نسیمہ رڈی کے فرزن دیوندر رڈی اور داماس رڈیواز رڈی کے مکانات پر دھاوے کرتے ہوئے پوچھتاج کی گئی شام تک جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق کہا گیا کہ کچھ نقدرخم اور اہم دستاویزات بھی ہاتھ لگے ہیں اس کے علاوہ نائنی نسیمہ رڈی کے سابق پی ایس مکندرڈی کے گھر پر دھاوے کیا گیا مکندرڈی ریاستی وزیر پرشاند رڈی کے پی اے کی حصے سے فیلحال قدمات انجام دے رہے ہیں سابق ڈائریکٹر ایس آئی ہسپٹل دیوی کرانی اور دوسرے گھروں پر بھی دھاوے کیے گئے اب تک ایس آئی اسکیم کے معاملے میں پچیس افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ونستالی پورم پولیس ٹیشن کے حدود سے تین کم عمر لڑکیوں کے لاپتہ ہونے سے سنسنی پائی جاتی ہے بتا گیا کہ ترکمنجال میں مقیم ایک ہی قاندان کی تین کم عمر لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں گزیتہ روز یعنی جبے کی صبح سے تینوں لاپتہ بتائی گئیں دوسری طرف لاپتہ لڑکیوں کے افراد خاندان نے مخامی نوجوان رمیش پر اپنے دوستوں کے ہمراہ لڑکیوں کے اغوے کا الزام آیت کیا ہے اس سلسلے میں بتا گیا ہے کہ رمیش کے قلاب پولیس میں شکایت کی گئی تھی اور لڑکیوں کا اغواہ اس کی انتخامی کاروائی بتائی گئی ہے لڑکیوں کی والدہ نے بتا کہ رمیش ان کی بیٹیوں کو حراسہ کر رہا تھا بڑی لڑکی کی عمر سترہ سال منجلی کی پندرہ اور چھوٹی کی چودہ سال بتائی گئی مخویہ لڑکی کی والدہ نے رمیش کی فوری گرفتاری اور ان کی بیٹیوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے کوکٹ پر لی پولیس ٹیشن حدود کے بالا جی نگر میں شادی شدہ خاتون نے خود سوزی کر لی بتا گیا کہ متاثرہ خاتون منمہ کا شوہر ایک مکان میں واشمن کی حیثیت سے ملازمت کیا کرتا تھا مکان مالکہ سوریا کمانی کی مبینہ طور پر حرانسانی سے تنگ آ کر منمہ نے یہ انتہائی اقدام کیا نوے فیصد جلت جانے کی وجہ سے منمہ جانبر نہ ہو سکی متوفیہ کے افراد خاندان نے سوریا کمانی کے گھر پہنچ کر احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا بعد میں پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر حالات کو خوابوں میں کیا اس سلسلے میں کیس دچ کیا گیا ہے تحقیقات چاری ہیں جواہر نگر اور ملکاجگری پولیس نے سرقے کی دو وارداتوں میں ملوش دو افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ سولہ مارچ کو ملگو ویرارڈی کے گھر کو خفل ڈال کر اپنی اہلیہ کے ساتھ ناچارم درگا گئے تھے شام پانٹ بجے جو وہ گھر لوٹے تو گھر کا قفل ٹوٹا ہوا تھا گھر سے تلائی اور چاندی کے زیورات کے علاوہ نگدرخم کا سرقہ کیا گیا تھا پولیس نے شکایت ملنے پر تحقیقات کرتے ہوئے روشن کمار سنگھ اور ملو پولا چیتن کو گرفتار کیا ان کے خبزے سے اٹھالیس اشاریہ پانٹ ٹولے کے تلائی زیورات تیرپن اشاریہ چار ٹولے کے چاندی کے زیورات ایک لاکھ پچپن ہزار کی نگدرخم اور ایک سیل فون زب کیا ہے زب کی گئی اشیاء کی قیمت بشمول نگدرخم چھبیس لاکھ پچاس ہزار روپے بتائی گئی ہے بنجا ہیلز پولیس ٹیشن حدود کے حکیم پیٹ علاقے میں بکروں کی لڑائی پر بیٹنگ لگانے والے پندرہ افراد کو ٹاکس فورس پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس انسپیکٹر نے بتا کہ حکیم پیٹ کے علاقے میں غیر قانونی طریقے سے بکروں کو لڑا کر بیٹنگ وصول کی جا رہی تھی باخبر اتنا ملنے پر پولیس نے دھاوا کیا دو بکروں کو جہاں تحویل میں لے لیا گیا وہیں گیار افراد کو گرفتار کیا گیا تقریباً 62 ہزار روپے کی نگدرخم زب کی گئی پولیس کے مطابق ہفتے کے صبح سات بجے حکیم بابا درگا کے پاس یہ دھاوا کیا گیا اسٹرولی کا اہم سرخنہ احسار نگر پولیس ٹیشن کا روڈی شیٹر میراج خان مفرور بتا گیا ہے دنڈگل پولیس ٹیشن کے حدود میں تلائے چین چھیننے کی واردات پیش آئی تحصیلات کی مطابق جمعہ کے راہ سارے خونے بہادر پلی کے علاقے میں ترپنس سالہ عرونہ کے گلے سے دھائے تولے کی تلائے چین چھین کر فراری اختیار کی پولیس نے اس سلسلے میں شکایت مل گئی ہے اور دنڈگل پولیس مصروف تحقیقات ہے ٹاچ وو سوزون اور رنبزار پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے رنبزار پولیس ٹیشن کے روڈی شیٹر شیخ سوہل کو مولک ہتیاروں کے ساتھ گرفتار کیا پولیس نے سوہل کے خفزے سے تین تلواریں اور دو چاکوز زب کی ہیں روڈی شیٹر کو مزید کاروائی کے لیے رنبزار پولیس کی حوالے کیا گیا ہے کنچن باغ پولیس ٹیشن حدود کے مارتین اگر میں نامعلوم شخص برخی شاک لگنے سے فوت ہو گیا تحصیلات کے مطابق ٹرانس فرمر کے پاس چھاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی مخام عوام نے جب اس سے بجا دیا مذکرہ شب جب اس متاثرہ مخام سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا برخی تار کی زدمی آ گیا اور برسر موقع فوت ہو گیا مخام عوام کی تلا پر پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوس مارٹم کے لیے ہاسپٹل روانہ کیا آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں پیرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3BHK اور 4BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آسیف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلی ایریا کی سہولیات سے آرازتہ ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پار پیرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹر جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کے زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد لاغڈ آن اور کرفیوز سے ماسک بہتر کیسز میں اضافہ لیکن حالات سنگین نہیں خانگی میڈیکل کالیجس نرسنگ ہوم میں منمانی فیز وصول کرنے پر کاروائی کرنے وزیر سہد کا انتباہ ریاست میں کرونا کے خرید تین ہزار کیسز درد ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتھی بھی متاثر ہیدر آباد میں چار سو ستیاسی کیسز چھے امباد مفتی محمد عظیم الدین ہزاروں سو گواروں کی موجودتی میں سپورد لہت سرزمین دکن ایک عظیم علمی ہستی سے محروم ہو گئی صدر مجلز ویرس اور ویسی و علماء اکرام کا قراج ایس ایس کیم کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈیرٹیٹ کی بڑے پیمانے پر تھاوے سابق وزیر داخلہ کے فرزن اور دامات سے پوچھتا اور بنجر آئیلز پولیس ٹیشن حدود میں بکروں کو لڑا کر بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولی گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ